موسیقی مرنل کے پاس یہ درگٹہ ہوئی ہے گھائلوں کو پاوینٹر صاحب اسپتال پہنچایا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے اور وہیں گمبی روپ سے گھائلوں کو ہائر سنٹر ریفر کیا گیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر نہن سے آپ کو دے دیں جہاں شدھالوں سے بھری ایک پک اپ پلچی ہے تیرہ لوگ اس میں گھائل ہیں پانچ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے تیر تستلی ری رکا جی سے دیرہ دون واپس لوٹ رہے تھے کہ یہ شدھالوں سے بھری پک اپ پلٹ گئی مانل کے پاس یہ درگٹہ گرست ہوئی ہے گھائلوں کا پاوینٹر صاحب ہسپٹل میں علاج جاری ہے گمبی روپ سے گھائلوں کو ہائر سنٹر ریفر کیا گیا ہے اور کلوں سے بڑی خبر آپ کو دے دیں جہاں ایک گہری کھائی میں جا گری ہریانہ کے پریٹکوں کی کار بنجار کے جلوڑا میں کھائی میں جا گری ہے ہریانہ کے پریٹکوں کی یہ کار ایک ہی پریوار کے چار لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں شملہ سے منالی گھومنے جا رہے تھے یہ پریٹک پولیس نے ماملہ دج کر کے چانبین شروع کر دی ہے اس پی کلو ساکشی ورما نے بھی ماملے کی پرشت کی ہے تو ایک اور اہم خبر کلو سے دے دیں جہاں ایک گہری کھائی میں جا گری ہریانہ کے جو ٹوریسٹ ہیں ان کی کار بنجار کے جلوڑا میں کھائی میں جا گری یہ کار اور اس میں ایک ہی پریوار کے چار لوگ گھائل ہوئے ہیں دراصل انہیں لوگ شملہ سے منالی گھومنے جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا پولیس نے ماملہ دج کر کے چانبین شروع کر دی ہے اس پی کلو ساکشی ورما نے ماملے کی پرشت کی ہے پور پی ایم سورگی راجیف گاندھی کی اسپیتی میں شملہ میں پردرشنی کا ادھخاتن کیا گیا اس پردرشنی کا ادھخاتن سی ایم سکھوندر سنگھ سکھو نے کیا پردرشنی کا آئیوجن گیٹی تھےچے میں کیا گیا جہاں سی ایم کے ساتھ کانگریس پردیش ادھیکش پرتبہ سنگھ اور سواستے منتری دھرین رام شانڈل بھی موجود رہے پردرشنی کے ادھخاتن کے بعد مکھے منتری نے مال روٹ کی سیار بھی کی یہاں سی ایم نے کہا کہ دیش کے بکاس میں پور پردان منتری راجیف گاندھی کا اطولے یوگدان رہا ہے آئیٹی کی شیطر میں بھارت کو وشو شکتی بنانے کی شروعات راجیف گاندھی نہیں کی اس تھانی نکائوں میں مہیلاؤں کو پچاس فیصدی آرکشن بھی راجیف گاندھی کی دین ہے راجیف گاندھی جی کی جو پترشنی ہے اس کا شبارم کرنے کے لئے آئے راجیف گاندھی جی نے جو کاریاں اس دیش کے لئے کیے ہیں اس سے سماج میں پریورتان آئے ہیں لوگ تمتر مجبوط ہوا راجیف گاندھی جی تھے جنہوں نے بورٹ دینے کے ادھکار دیا 21 سال سے کام کر کے 13 سال کر دیا تاکہ طاقت یوان کے ہاتھ میں آئے ہیں راجیف گاندھی جی تھے جنہوں نے آئی ٹی کرانتی کے لئے سوچ بنائی جب امریکہ نے سپر کمپیوٹر دینے سے بنا کر دیا راجیف گاندھی جی کی نیتیوں کے کار ہم آئی ٹی کے شیطر میں آگے بڑھے آج پورے وشم میں آئی ٹی کے شیطر میں بھارتیوں کا ڈنکہ بچتا ہے سماج میں کیسے پریورتان آئے دیترما و چورترما سوشدر کیا گیا مہلاؤں کو پنچیتی راج سوسترائیں نگر پنچیت نگر پریشت اور نگر نگم میں دیتیس پردیشت کا آرکشن دیا گیا جن نیتیوں سے سماج میں بدلاب ہوتا ہے ان نیتیوں کی سوچ راجیف گاندھی جی کی وچار دھارا سے نکلی تھی ان مہن نیتاؤں کے پونیتی دھی بر آج ہمارے پردیش کانگریس کمیٹی کی ادرشتر نے کانگریس آفیس میں بھی ہم نے کارکرم کیا اور آج ہم اس پردرشنی کے شوارم پر آئے اور ان کی جو ایک ویڈیو گرافی تھی اس کو بھی دیکھا پور پردھان منتری سوارگی راجیف گاندھی کی پونیتی تھی پر چھوٹا شملہ میں آتنک پات بیروتی دیوست بنائے گیا اور پور پردھان منتری کی پرتیمہ پر مالے ارپن کر انہیں شردھانج لے ارپیت کی گئی اس دوران سواستے ایوم پریوار کلیان منتری کنل ڈاکٹر دھری رام شانڈل لوک نربان ایوم یوہ سیوائیں وکھیل منتری وکرمہ دیتی سنگھ سانسد ایوم کانگریس پردیش اتھے اکش پرتیبہ سنگھ ویدھائی کلدیب سنگھ راتھ اور حریش جنار تھا مہا پور ڈنگرنگم شملا سورین جوہان اپ مہا پور اما کاشل سہید کانگریس کی کئی نیتا موجود رہے اس افسر پر سوچنا ایوم جن سمپرک ویبھاک کے کلاکاروں نے بھجنکیر تربی پرستط کیا آج ہم ان کو شردہ سومن ارپیت کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں آج 32 سال ہو گئے ان کو ہمارے سے گئے ہوئے جو ان کی سیوہ دیش کے پرتی رہی کانگریس پارٹی کے پرتی رہی اس کو ہم صدیب یاد رکھیں گے اور راجیب جی کا بلیدان کوئی نہیں بھولا سکتا راجیب جی نے بطور پردھان منتری کے بھی چاہے ان کو کم سمیں ملا پر انہوں نے دیش کی بہت سیوہ کی اور کانگریس پارٹی کو بھی مضبوطی دلائی تو آج ہم سبھی کانگریس جن ان کے لیے یہاں پر اکترت ہوئے ہوئے ہیں آج ان کی پرنے تیتھی کے افسر پر ہم آ کر ان کو شردہ کی سومن اربیت کرنے کے لیے کانگریس بھون میں آئے ہیں بلاسپور میں لوک نیرمان ایوہ سیوائیں وکھیل منتری وکمہ دیتن سنگھ نے سٹیٹ ایتلیٹکس کا شبھارم کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پردھان منتری گرام سڑکی اوچنا کے تیسرے فیس کے تحت ہمانچل پردیش کو اٹھائیس سو کروڑ کی دھنراشی ملنے والی ہے جس کے تحت پردیش پر میں چوبیس سو کلومیٹر سڑک نرمان ہوگا اس میں بلاسپور کے لیے بھی ایک سو پیسٹ کروڑ کی دھنراشی سرکت کی گئی ہے اس راشی سے ڈیس سو کلومیٹر سرکیں اپگریٹ کی جائیں گی ہماری پردھان منتری گرام سڑک یو جنام ہے جو ابھی فیس تھری جو ایک بہو اوڈیشیا پروجیکٹ ہے پردیش کو جو ملنے والا ہے جس میں قریباً ٹوٹل پردیش کے اندر قریباً اٹھائیس سو اٹھائیس سو کروڑ کی چوبیس سو کلومیٹر سڑکیں جو ہے وہ پردیش کے اندر بننے جا رہی ہے جس میں جو ہمارا بلاسپور سرکل ہے جس میں ہمارے چار ڈیویجنز ہے سترہ پروجیکٹ کے جو ہے پرپوزل یہاں سے گئے ہیں ایک سو پیسٹ کروڑ کے جس میں باتلائی تک جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اس کو مکھے منتری جی نے بھی اس کے لیے نردیش دیئے ہے اور قریباً ڈیڑھ سو کروڑ روپے کی لاغت سے اس کا ابھی ہم نے سوکریتی کے لیے اس کو کے اندر سرکار کو بیجا ہے اور جیسی اس کی سوکریتی آ جائے گی اس کا کاریاں بھی جو ہے وہ پردیش کے اندر اس علاقے کے اندر شروع ہو جائے گا بھانگ کے غیر مادک اپیوک کی ادوشنسہ کیلئے گٹت سمیتی نے باغپانی منتری کے اگوائی میں اتراکھنڈ کے ڈوئی والا میں بھانگ کی کھیتی کرنے والی فرم کا دورہ کیا یہاں سمیتی کے سردسوں نے فرم کے کھیتوں میں جا کر بھانگ کی کھیتی کی ویوارکتہ کو جانا سمیتی کے سردسوں نے یہاں فرم میں اگائی جا رہی بھانگ کی قسموں کے بارے میں وستار سے جانکاری حاصل کی بتا دیں کہ عدیوگک اور غیر مادک اپیوک کے لئے بھانگ کی کھیتی شروع کرنے کو لے کر پردیش سرکار نے باقیدہ سمیتی بنائی ہے اور اس سمیتی کے ادھیکش راجس و باغوانی اور جنجاتی وکاس پاملوں کے منتری جگت سنگنے کی بنائے گئے ہیں شملہ میں ہوئی بھاجپا پردیش جہرام تھاکڑ نے دو ٹوک شبدوں میں کہہ دیا کہ باغیوں کی کسی بھی قیمت پر گھر واپسی نہ ہو ویدان سبت چناؤں میں جن کے کارن پارٹی ہاری ان کی واپسی کے دروازے بند ہی رہیں باغیوں کی بھاجپا میں واپسی سے غلط سنکیت جا سکتے ہیں اسی لیے کسی بھی قیمت پر ان لوگوں کو پھر سے پارٹی میں شامل ہرگس نہ کیا جائے انہا کی بھاجپا کارنے میں کاریکرتہ سامیلن کا آئیوجر کیا گیا جس میں نو نیوکت پردیش ادھیکش ڈاکٹر راجی ویدل کیدری منتری انوراک تھاکور اور سنگٹن منتری صدھارتن موجود رہے اس دوران انوراک تھاکور نے کانگرس نیتا راہل گاندھی پر نشانہ سادھا اور کہا جن لوگوں نے دیش کو نفرت کی آگ میں چھلسایا ہو اور لوگوں کو باتنے کا کام کیا ہو ان کے موں سے محبت کی بات اچھی نہیں لگتی کانگرس نے دیش کو جاتی وات شیطر وات اور بھائی بھتی جواد پر راج کرنے کا کام کیا اس موقع پر راجی وندل نے آگامی لوگ صبح چناف کی تیاریاں بھی سکرنے کی بات بھی کہی دیکھ جن لوگوں نے ساری عمر نفرت فیلانے کا کام کیا ہو بھائی بھتی جواد جاتی وات کشیطر وات بانٹو اور راج کرو کی راج نیتی کی ہو ان کے موں سے محبت کی بات اسی طرح سے نظر آتی جیسے تشتی کرن کی راج نیتی ہے جو پارٹی صدا تشتی کرن کے نام پر اور اس کی راج نیتی کے بل پہ ووٹ لیتی رہی اور اب بھی اگر دیکھا جائے بھرش جار میں ڈوبی ہوئی کانگریس جنتہ کے بیچ میں کوئی بڑی بات لے کر نہیں جا پارے ری جنتہ پارٹی ایک جیونت سنگٹن ہے بھوٹ سے لے کر راشت ستر تک ہمارا سنگٹن پوری طرح سے کارگر ہے اور اس سنگٹن کو چارج کرنا اس سنگٹن کو چلائے مان کرنا موڈی سرکار کی اپلبدیوں کو جن جن تک پہنچ آنا یہ ہمارا لکش رہنے والا موڈی سرکار کے نو سال کا کارکال پورا ہونے پر ہمارا چل بھاچ بھاچ ایک مہینے تک وشیش بہیم چلا کر جن جن تک سرکار کی کلیان کاری یوچ ناؤ کو پہنچ آنے کا کام کرے گی راجی بندل نے انہ میں پتھ کار وارتہ کو سمبودیت کرتے ہوئے دی راجی بندل نے کہا کہ 30 جون تک بھاچ پہ جن سمپرک سے جن سمر تھن ابھیان چلائے گی اس دوران بندل نے ہمار چل سرکار پر دس گارانٹیو کو لے چھٹ کی پھلی انہ نے کہا کہ کارانٹیو کے ماد سرکار بنائی اور پردیش شری نرندر بھائی موڈی جی کی سرکار کے نو ورش پورن ہونے جا رہے ہیں 30 مئی سے لے کر 30 جون تک ایک مہینے کا ایک ویہنگم ابھیان وہ پورے دیش پر میں چلے گا اس کڑی کے اندر ہمار چل پردیش کے اندر بھی اس ابھیان کو چلائے جانا اس میں میڈیا کے ساتھیوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا موڈی جی کی سرکار کی اپلا ودیوں کو میڈیا اور شوشل میڈیا کے مادیم سے جن جن تک پہنچ آنا آدم نرندر بھائی موڈی جی 33 اور 31 تاریخ کو دو بڑی ریلیوں کو سمبود کریں گے اور ان کا ڈیجیٹل ورشن پورے دیش کے اندر اس کو ڈسپلی کیا جائے خبر بلاسپور سے ہے جہاں زلا بھاچپا بھی مہا سمپر ابھیان چلائے گی دوران بی جے پی کی نیتیوں اور یوجناؤں کی جانکاری زلے سے بوت اس طرح تک لوگوں تک پہنچائے گی 23 مئی کو بلاسپور میں زلا بھاچپا کی کاری سمیتی کی اہم بیٹک ہونا ہے جس میں پردیش بھاچپا عدیق ڈاکٹر راجی بندل کے اندری سوٹر ایو پرساران منتری انراغ تھاکر کے ساتھ پردیش بھاچپا سنگٹن پرباری سدھارتن پرمکتہ سے موجود رہیں گے سبھے دس ہو جیلہ بھارتی جنت بھارتی کی بیٹک ہو رہی گے اس بیٹک میں پردیش کے نوو لکھ اتھارت راجی بندل جی سنگٹن کے مہام منتری سی سدھارتن جی اور اس لوک سبھا کے لوک پری سانس سری جنر سن تھاکر جی کندری سو سو چن پرسار منتری کھر منتری بلا سور آ رہی ہے اور جو کاری سمیتی ہو رہی ہے یہ دو ہزار چودہ مہی سے نو ورش پور ہونے پر کاری کر مہی جی 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 راجی پال شیر پرتاب شکل نے بھارتی اچھ ادھین سنسطان شبلہ کے ادھے اتاؤں کا کاری کرم کو سمبودت کیا راجی پال نے کہا کہ آئی آئی اے ایس اکیڈمیک اتکرشتہ اور بودود گھک ترٹہ کا پرتیق ہے یہاں راجی پال نے سنسطان کی اور سے پرکاشت دو پستکوں کا بھی ویموچن کیا اپ مکہ منتری مکہ شکری ہوتری نے بلاسپور کے بہو دیشے سانسکرٹک پریسر کا دور کر اس دوران انہوں نے کہا کہ پردیش کے انیشیتروں میں نرمیت بہو دیشے سانسکرٹک پریسروں کے سمبند میں بھی سمیق شکر بہو دیشے اس طرح پر فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ کلا کرم اور للیتا اور انی کلا کاریوں کے لیے ان کا پریوگ عمل بھی لائے جا سکے اور یہاں پہ بلادکل شہر کے لیے بہت بڑی فیصلیٹی ہے یہ اور اب یہاں پہ دراما بغیرہ کاری 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 جاتا جن کے شہر ہونے جا رہے ہیں تو اس نظریے سویس کو دیکھ رہے ہیں لیکن کمپریشن میں فنیچر گیر ہیں کہ ایک کروڑ روپے گیا سپاس کا یہاں لگنا ہے تو کسی بھی راجنیتہ کے لیے ساماجک ذمہ داریوں کے بیچ اپنی پاریوارک دائت فک کو نبھانا ایک چنوٹی ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کے لیے کئی بار پاریوار کے غصے کا سامنا بھی انہیں کرنا ہی پڑتا ہے ڈپٹی سی اے مکش اگنی ہوتری نے سوشل میڈیا پر کچھ اسی طرح کی بانگی لکھی انہوں نے خود سے گائے ایک گانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ویڈیو کے کیپشن میں انہوں نے لکھا پروفیسر سمی اگنی ہوتری کا غصہ شانت کرتے ہوئے بتا دیں کہ سمی اگنی ہوتری مکش اگنی ہوتری کی دھرم پتی ہے اور جب وہ غصہ ہوتی ہے تو ڈپٹی تو ابھی ابھی تو آئی ہو بہار بن کے چھائی ہو ہوا ذرا مہک تو لے نظر جرا بہک تو لے یہ شام ڈھل تو لے جرا یہ شام ڈھل تو لے جرا یہ دل سنبھل تو لے جرا میں تھوڑی دیر جی تو لوں نشے کے گھونٹ پی تو لوں ابھی تو کچھ کہا نہیں ابھی تو کچھ سنا نہیں ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں اب برک کے بعد اپنا ہیمانچل میں خبروں کو آگے بڑھائیں گے کلو میں پور پردھان منتری راجیو گاندھی کی 32 پڑھنے تھی سرد بھاونا دیوست کے روپ میں منائے گے اس موقع پر کلو جلہ کانگرس کمیٹی کے پدادکاریوں نے پور پردھان منتری راجیو گاندھی کی پرتیمہ پر پوش پانچ لی ارپیت کر انہیں شرد لی دی وہی کانگرس کمیٹی کے پدادکاریوں نے پودھار اپن کر سماج کو پریابرن سنرکشن کا بھی سندیش دیا آج یہ سد بابن دی اس لیے منای جاتا کیونکہ راجیب گاندھی ایک بہت سادارن آدمی تھے بہت ایک ڈاؤن ٹو ار تھے انہوں نے پورے بھارت برش میں سنچار کرانتی لائی کمپیٹور ریزیشن لائی تو ان کو کرانتی پورش کے نام سے بھی جانا جاتا اور سب سے بڑی بات ہے جو پنچائیتی راج میں دوسرے جو سمراجی ہیں پنچائیتی راج سمراجی ان میں تیتیر پرسند جو مہیلاؤں کو بھاگی داری ملی وہ ان کی دین تھی اس کے بعد جو بوٹ دینے کا دکار تکیش ورش کا تھا تو ٹھارا ورش انہوں نے اس کی کی ہے تو ان کو ایک ست بھابن دیوست کے روپ میں منا جاتا پورے ہندوستان میں اور ایک ایک ایسے بیکتی تھے جو پورو پردھان منتری اٹل بیاری باچ بیجی تھے تو کبھی ان کو پرابلم ہوئی تھی بڑی سیریس پرابلم کی دنے کی تو انہیں کہیں معلوم ہوا ایسی بات ہے تو انہوں نے ان کو ایک ایسے ایسے جانا تھا اس میں انہوں نے روکیسٹ کی آپ بیاری باچ بیجی جو بیدیش یاترہ ہے اس کا جو پردھان منتر آپ کریں گے باچ بیجی وہاں گئے اور انہوں نے پہلے ہی وہاں جو فوراں اچھا اسپیٹل تھا اس میں ان کے علاج کی بیوستہ کر رکھی تھی تو ان میں اس طرح کی کوئی بدلے کی بہابنہ نہیں تھی تب ان کو آج یہ ست بہابنہ کی دیوست میں بنایا جاتا اور ہم سب لوگوں کو نا کے بل کانگرس کے لوگوں کو راج نیتی سپروروٹ کے ایسے مہان پورش کی اور جو کرانتی کاری نیتا تھے جو پنچائی راست مراجیہ کے لئے انہوں نے سرد کیا مئیلاؤں کو انہوں نے تیتی پسند دی اور یوباؤں کو بوٹ دینے کا دکار اکیس اٹھارہ برش کیا جس کا مفاد ابھی تک منالی والے منالی میں بنا رہے بنجار والے بنجار میں اور آنی ٹکنالوجی کا یہ چیز انہوں نے پورے بھارت برش میں چلائی تھی جس کا آج لاکھوں یوباؤں کو اس کا فائدہ مل رہا دیش میں اور بھی دیش میں پور پردھان منتری راجیب گاندھی کی پرنیتی تھی کی افسر پر حمیرپور زلہ کاغرس کمیٹی نے شردان جل کاری اکرم کائو جل کی اس موقع پر حمیرپور ون ویباک ریسٹ ہاؤس میں پور پردھان منتری سرگی راجیب گاندھی کے چتر پر پوش پر پر انہیں شردان لی دی گئی انہیں یاد کیا گئی اور ریسٹ ہاؤس پری سر میں پودھار اوپن بھی کیا گئی اس موقع ہم نے تکی ہے اس کے لیے آج بھارتی کے سب کارے کرتا ہوں کہ اس کو ست انجری دے رہے اور ہم نے رجیب گاندھی کے دور میں ہندوستان نے بہت بھاری تکی کا یام سی ہوا ہے یادنک بھارت میں جو یہ آئیٹی سیکٹر ہے جو ہر ہاتھ میں موبائل ہے اس کی ساری دین جو ہے جب دک یہ دنیا رہے گی رجیب گاندھی کرنا رہے گا انہ میں کانگرس کارکر کرتا ہوں نے پرنی تی تی کی موقع پر پور پردھان منتری سورگی راجیب گاندھی کو یاد کیا یہاں پرنی تی تی پر کانگرس کارلے میں پور پی ایم کو شدھانج لی ایر پیت کی گئی کارکٹر میں پور بیدھائی ستبال رائز آدھ شامل ہو ہے اور ان کے سپنوں کو پور کرنا ہے اور جو ان کے دکھائے گے مارگ پر ہم نے چلنا ہے بیلاس پور میں بھی کانگرس نیتاؤ نے پور پردھان منتری سورگی راجیب گاندھی کی پرنی تی پر شدھانج لی کارکرم کائیو جن کیا گیا جس پور منتری راملال تھاکن نے بطور مکہتی تھی شرکت کی راملال تھاکن نے اس موقع پر کہا کہ پور پردھان منتری سورگی راجیب گاندھی کے دیش کے پرتی دیئے گئے یوگدان کو کبھی بھی بھولایا نہیں جا سکتا راجیب جی نے نوجوانوں کو یا 21 ستابدی میں بھارت برش کو لے جانے آگے قدم اٹھائے یہ شروعات راجیب گاندھی کے سمیے سے ہوئی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھلے جو مرجی ہمارے دوسرے لوگ ہیں لیکن ان کے دورہ دیا ہوا جو بلیدان ہے اس مرگ کی ایک طور خلطہ کے لیے اندر گاندھی جی کا دیا بلیدان جو ہے وہ دوران یوہ کانگریس کے کارکر تاہوں نے پور پردان منطری کی سوچ کو آگے بڑھانے کا سنکل لیا ہمیں دیا اور ہم دور دچھی سوچ کو دیکھتے ہوئے جو ہے سمجھ یوہ برگ آج بھی جو ہے ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے آج انہی کو ہی یاد کرتے ہوئے آج ہم نے سب ہی یہاں پر رکھدان شیویر کا یوجن کیا ہے جس میں تو اپنا ہی ماشل بھی ابھی کلیف الہ لیتنا ہی نمسکار